نمچکار دوستوں سارے دیش میں کافی دنوں سے دو ہزار کے نوٹ کو لے کر ایک سسپنس بنا ہوا ہے اور لوگ ایک اسمنجس کی استیتی میں ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دو ہزار کے نوٹ بند ہونے والے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو افعہ بتا رہے ہیں نیچت روپ سے دو ہزار کا نوٹ بند ہونا یا پھر چالو رہنا دیش کے ایک ایک آدمی سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے یہ ایک خبر ہر عام آدمی کو کسی نہ کسی روپ سے پرباویت کرنے والی ہے آج ہم آپ کو دو ہزار کے نوٹ سے جڑی ہوئی سچی اور پکی جانکاری آپ کے سامنے رکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل دیش بھقت کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو کلک کریں جس سے میں آگے بھی نئی نئی خبروں سے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکوں دوستوں سرکار اب دو ہزار کے نوٹوں کو دھیرے دھیرے پرچلن سے بھار کرنے کی تیاری میں ہیں اب سبھی بینکوں نے اے ٹی ایم میں دو ہزار کے نوٹ کو نہیں ڈالنے کا فیصلہ لیا ہے بتا دیں کہ بھارتی اے ریجر بینک نے پچھلے سال ایک آٹی آئی کے جواب میں کہا تھا کہ کیندری اے بینک نے دو ہزار روپیے ملی ور کے کرنسی نوٹوں کی چھپائی بند کر دی ہے بجنس اسٹینڈرڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق اب اے ٹی ایم میں دو ہزار روپیے کے نوٹ والے ریک کو پانچ سو کے نوٹ والے ریک میں بدلا جائے گا اسی کے ساتھ اب اے ٹی ایم میں چار ریکوں میں سے تین میں پانچ پانچ سو کے نوٹ ہوں گے تو وہیں ایک ریک میں سو یا دو سو روپیے کے نوٹ ڈالے جائیں گے اس سے اسپشت ہوتا ہے کہ اب بھارت سرکار دو ہزار کے نوٹوں کو جلدی پرچلن سے بھار کرنے والی ہے دو ہزار کے نئے نوٹوں کی پرنٹنگ فلحال بند ہو چکی ہے لیکن فلحال سکون کی بات یہ ہے کہ پرانے نوٹوں کی ویڈتہ اب بھی جاری رہے گی دو ہزار روپیے کے نوٹ کے لیے بدلا اور لانا ایک سمجھتا ہوتی ہے جسے دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ بینکوں نے اپنے اے ٹی ایم میں دو ہزار روپیے کے نوٹوں کا اپیوگ بند کر دیا ہے ایک آر ٹی آئی میں آر بی آئی دوارہ دیئے گئے جواب کے انسار دو ہزار سولہ سترہ کے دوران دو ہزار روپیے کے ملورگ کے تین سو چونون دسملہ دونوں ملین نوٹ چھاپے گئے تھے حالانکہ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں چھپائی میں بھاری کمی دیکھی گئی اور کیول گیارہ دسملہ ایک پانچ ملین نوٹوں کا اتپادن کیا گیا جو کی دو ہزار اٹھارہ انیس میں ماتر چار دسملہ چھے چھے ملین نوٹوں تک کم ہو گیا آر بی آئی کا ماننا ہے کہ بڑی ویلیو کے نوٹ کا بڑی ٹرانجیکشن میں ہی استعمال کیا جانا چاہیے ستروں کے انسار نوٹ بندی کے بعد بھرپائی کے لیے دو ہزار روپیے کے نوٹ لائے گئے تھے جلد باجی میں لائے گئے دو ہزار کے نوٹ نہ کیول سائج میں چھوٹے تھے بلکہ ان میں فیٹرز کے بھی کمی تھی جس سے ان کی نکل کرنا اسمبھو کاریہ نہیں تھا دو ہزار روپیے کے نوٹوں کو ایٹیم میں ڈالنے کے لیے ری کیلیبریٹ کیا گیا لیکن اب سرکار اور آر بی آئی کو دو ہزار روپیے کے نوٹ پر دوبارہ وچار کرنا پڑ رہا ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ اب تک جتنے نکلی نوٹ پکڑے گئے ہیں ان میں سب سے یادہ دو ہزار کے نوٹ ہیں جس سے دیس کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ دیس بر میں قریب دو لاکھ چالیس ہزار ایٹیم ہیں جنہیں پھر سے ری کیلیبریٹ کرنے کا عادث آر بی آئی نے بینکوں کو دیا ہے یہ تیہ ہے کہ سرکار انہیں دھیرے دھیرے پرچلن سے بھار کرے گی لیکن ان کی قانونی ویدتہ بنی رہے گی جیسے ہی دو ہزار کا کوئی نوٹ بینک کے پاس آئے گا تو بینک اسے واپس سرکولیشن میں بھیجنے کی بجائے آر بی آئی کے پاس بھیج دے گا کچھ بینکوں کا کہنا تھا کہ لوگ ایٹیم سے دو ہزار کا نوٹ لے کر بینک میں اسے کھلا کروانے کے لیے آتے تھے جس کی وجہ سے بینکوں میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے ایسے میں ایٹیم سے اب انہیں ہمیشہ کیلئے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بعد سرکولیشن سے بھی دو ہزار کے نوٹ کی چھٹی کر دی جائے گی اس مہینے پبلک سیکٹر کے انڈین بینک نے اپنے گھراکوں کو سوچنا دی ہے کہ ان کے ایٹیم مشینوں سے اب دو ہزار روپیے کے نوٹ نہیں نکلیں گے بینک نے ایک سرکولر میں بتایا ہے کہ آگامی ایک مات سے انڈین بینک کے ایٹیم میں دو ہزار روپیے کے نوٹ رکھنے والے کیسٹس کو ہٹا دیا جائے گا بینک نے یہ فیصلہ اپنے گھراکوں کو سویدھا کو جہان میں رکھتے ہوئی دیا ہے انڈین بینک کا علاباد بینک کے ساتھ ویلے ہونے والا ہے یہ ویلے ایک اپریل سے اسٹیت میں آ جائے گا ویلے کے بعد یہ ساتھوہ سب سے بڑا بینک ہو جائے گا گور طلب ہے کہ نومبر دو ہزار سولے میں موڈی سرکار دوارہ کیے گئے نوٹ بندی کے بعد دو ہزار سترہ کی شروعات میں دو ہزار روپے کے نوٹ چلائے گئے تھے ایک طرح سے سرکار دوارہ دو ہزار کا نوٹ چلانے کا پریوگ کرومیاب نہیں ہو پایا ہے اس سے بینکوں کو تو دکتوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا انہیں چھاپنے اور اب انہیں سسٹم سے ہٹانے کا بھی خرچائے گا جن لوگوں کے پاس بڑی ماترہ میں دو ہزار کے نوٹ ہیں وہ بھی اب ٹینشن کا سامنا کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب لوگوں کو یہ خبر آنے کے بعد دو ہزار کے نوٹوں کو لے کر پھر سے اپنی پلاننگ شروع کرنی پڑے گی آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جس سے لوگ اس بڑے بدلاؤں سے عوگت ہو سکیں اور بھوش میں ہونے والے نقصان سے خود کو بچا سکیں میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیاوات جائے ہند